السلام علیکم کلاس آج ہم اسلامیت کا پڑھیں گے سب بچے جلدی سے اپنی اسلامیت کی بکس اوپن کر لیں ہمارا پیارا دین پہلی جماعت کے لئے ہمارا پیارا دین پیج نمبر 34 یونٹ نمبر 6 پیج نمبر 34 سب بچے جلدی سے اوپن کر لیں ہمارا پیارا اللہ آج چپٹر کا کیا نام ہے سبق نمبر 6 ہمارا پیارا اللہ اللہ تعالی ہم سب کے پیارے ہیں ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز پوری دنیا میں ہر چیز کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے آج ہم سٹوری ایک پڑھیں گے مننو کی ایک دن مننو کی بلی نے بچے دیئے ایک لڑکا تھا جس کا نام مننو تھا اس کے پاس ایک بلی تھی جس نے بچے دیئے بچے چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے تھے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور وائٹ کلر کے تھے میاؤں میاؤں کر رہے تھے چھوٹے بلی کے بچے منو بہت خوش ہوا منو بلی کے بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا اسی دن امی کے ٹماٹر کے پودے میں دو لال ٹماٹر لگے منو کی امی نے ٹماٹر کا ایک پودہ لگایا تھا جس کے اندر دو لال ٹماٹر لگے امی بہت خوش ہوئی امی منو کی بہت خوش ہوئی دیکھ کے امی منو سے بولی امی نے منو سے بولا منو ہم دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے منو بولا اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے منو نے اپنی امی سے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے بچے تو بلی نے دیئے ہیں بلی کا شکر ادا کرنا چاہیے بچے بلی نے دیا ہے اس لئے بلی کا شکر ادا کرنا چاہیے منو نے یہ بولا امی ہسی اور بولنی نہیں بیٹا منو کی امی ہسی اور بولنی منو سے نہیں بیٹا ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ہم سب کا مالک ہے وہی مطلب ہم سب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس نے پڑا کیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالک ہیں منو بولا ٹ我觉得 کون اگاتا ہے منو نے اپنی امی سے سوال کیا کہ ٹuther کون اگاتا ہے امی بولی دنیا کے سارے دراخت سارے پودے اللہ تعالیٰ بناتا ہے دنیا کے سارے درخت سارے پودے کون بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان درختوں پر میٹھے رستار پھول بھی اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے ان درختوں پر میٹھے جو ہم مینگو کھاتے ہیں وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے وہ کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے پھول خوشبو گھاس دریا تتلی جگنو سب کو اللہ نے بنایا ہے پھول کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے خوشبو ہم جو چیز سمیل کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں فریگنس آتی ہے ہم سب کو کیسے پتا چلتے ہیں اس میں خوشبو پھولوں میں خوشبو کس نے ڈالی ہے اللہ تعالی نے ڈالی ہے گھاس کس نے ہو گئی ہے اللہ تعالی دریا کس نے بنائے اللہ تعالی نے تطلی کو کس نے بنائے اللہ تعالی نے جگنوں کس نے بنائے اللہ تعالی نے ہم سب کو اللہ تعالی نے بنائے ہیں وہی سب کا پالنے والا بھی ہے وہی ہم سب کو پالتا بھی ہے منو بولا امی اللہ تعالیٰ اتنے سارے کاموں سے تھکتا نہیں منو نے اپنی امی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سب کاموں سے تھکتا نہیں امی بولی نہیں بیٹا اللہ کبھی نہیں تھکتا نہ اسے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتے اور نہ کبھی ان کو نیند آتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہی ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ ہی رہیں گے ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ہمیں صرف کس سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالی کی سب بچے نماز پڑھتے ہیں قرآن بجیت پڑھتے ہیں ہم کس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کا کس کے لئے پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لئے اس لئے ہمیں کس سے مانگنا چاہیے ہم دعا مانگتے ہیں ہم کس سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اسی کی عبادت کرنے چاہیے ہمیں اسی کی عبادت کرنے چاہیے کیونکہ وہ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سب سے پیار کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ منو بولا امی اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے منو نے اپنی امی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں امی بولی بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں اپنی ماما سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں سیونٹی ٹائم زیادہ اپنی ماما سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں منو بولا پھر تو ہمیں بھی اللہ سے بہت پیار کرنا چاہیے انہوں نے پھر بولا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے وہ ہم سب کو سب کچھ دینے والا ہے Thank you so much students آپ سب کو سمجھ آئے ہو جو words مشکل ہیں آپ سب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں questions کر سکتے ہیں words پوچھ سکتے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں آتا سب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں Thank you so much students اللہ حافظ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا